پاکستان اور سری لنکا کے میبین ایشیا کپ فائنل کے حوالے سے دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ سٹونگ ہیں پاکستان کا تھوڑے سے کچھ مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی جو ٹاپ آرڈر ہے اس میں ابھی تک زیادہ بہتر پرفارم کرتے رہے ہیں محمد رزوان اور بابر آزم اب بابر آزم کی جب اسے فارم کا مسئلہ ہوا ہے تو رزوان کا سٹائی ٹریٹ بھی تھوڑا کم ہوا ہے اس سے تھوڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں کل کے میچ میں تھوڑا بہتر کھیلے بابر آزم تھرٹی آرڈ رنزوں نے تو کر لیے لیکن وہ جس طرح کے اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہیں ویسے نہیں دکھا پائے اور محمد رزوان جو ہے وہ نے کام رہے تو اس کا ندیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان ٹیم جو ایک سو اکیس پر آؤٹ ہو گئی تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ اگر ٹاپ آرڈر پاکستان کی ابھی تک جو ہے بیٹنگ کی جان رہی ہے تو ٹاپ آرڈر میں اگر تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میڈل آرڈر جو ہے اس کے مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں جی ہم بات کر رہے تھے میڈل آرڈر کی میڈل آرڈر میں پاکستان کے جو ہے وہ تھوڑا آؤٹ ہی مسائل رہے ہیں ایک آدھ میچ کچھ دلشاہ نے جتوا دیا ایک آدھ میچ میں آصف علی نے کوئی تھوڑے باکس سکور کر دی ہے کسی میچ میں بیس پچیس جو ہے افتخار نے کیے لیکن کارکردگی میں سلسل جو ہے وہ ان سب کی نہیں ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب میڈل میں آپ کوئی اس احکام نہیں ملتا تو پھر لوئر آرڈر میں ذمہ داری تھوڑی پڑ جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بولرز ہیں وہ بیٹر کا بھی کردار ادا کریں کبھی کبھی ہو جاتی ہے ایکسٹارڈی نے کسی کی پرفارمنس جس طرح کے نسیم شاہ نے افغانستان کے خلاف میں میچ میں زبرداز پرفارمنس دکھائی اور تین چار گندوں میں انہوں نے جو ہے میچ کا پانسہ پلڑ دیا دو چھکے ان کے جو ہیں سب کو یاد رہیں گے لیکن اس طرح کی پرفارمنس جو سالوں بعد آتی ہے اصل زمداری تو میڈل آرڈر کی ہے کہ اگر ٹاپ آرڈر میں سے بابر آزم جلدی اوڑ جاتے ہیں رضوان جلدی اوڑ ہو جاتے ہیں تو پھر میڈل آرڈر میں سے کوئی جو ہے وہ انکر کرے تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ نواز اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں اور سٹوکس بھی ان کے لگ رہے ہیں تو آپ نواز کو اوپر لیں تو ان کو تھوڑا سا انکر کروائیں ان کے ساتھ چلیں کچھ چار پانچ چھے آورز میں وہ اچھے سٹائیک روڈز سے کوئی پچیس تیس چالیس بھی کر جاتے ہیں تو وہ بھی ایک مومنٹم بنا دیں گے پاکستان کی ایننگز کا جس کی وجہ سے جو لوئر آرڈر پہ بوجھنی پڑے گا اور پاکستان ایک اچھا سکور بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان نے ایک تجربہ کیا حسن علی کو اکھلانے کا سری لنکہ کے خلاف جو فائنل فور سوپر فور مرحلے کا ہمارا جو میائی تھا اس میں تو وہ تجربہ ناکام رہا توقع بھی یہ کی جا رہی تھی کم بیک کرنے والا پلئیر جو اور آف ہم ہونے کی وجہ سے باہر ہو تو وہ کس طرح پر فارم کر سکتا ہے حسن علی جو ہے وہ کوئی تاثر نہیں چھوڑ پائے ان کی جگہ لی شہدہ آپ کی جگہ پہ شامل کیا تھا عثمان قادر کو عثمان قادر جہاں انہوں نے بھی کوئی تاثر نہیں چھوڑا اور تقریبا ہر آور میں ان کو ایک چکہ ضرور پڑا اس کے بعد ایک آدھ بکڑ تو انہیں حاصل کیا لیکن اس وقت تک جو ہے وہ بہت دیر ہو چکی تھی تو میچ میکر سپنر وہ نہیں ہے شاید آپ کی واپسی ہوگی ڈیفینیٹلی ٹیم میں اس کے بعد جو حسن علی ہیں ان کی جگہ پہ نسیم شاہ آئیں گے نسیم شاہ نے ریسٹ کر لیا ہے اور وہ اب تازہ دم ہو کے واپس آئیں گے تو ان سے توکوات ہے کہ شروع میں زیادہ وکٹے لیں گے اور سری لنکا کے جتنی لمبی بیٹنگ لائن ہے شروع میں وکٹے لینا انتہائی اہمیت کا حمل ہے اب بات اگر کریں ہمیں سری لنکا بیٹنگ کی تو سری لنکا بیٹنگ میں ایک چیز ہمیں جو ہے وہ نظر آئی ہے کہ انہوں نے پورے ٹورنمنٹ میں بڑی جورت مندی سے کھیل آئیں انہوں نے کبھی ان کے بیٹرز نے دیسن شناکہ کپتان ہو خود انہوں نے مسال سیٹ کیا ہے اس کے علاوہ گونت لکا ہیں اور باقی جو دیگر بیٹسمن ہیں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سٹائک ریٹ جو ہے وہ مینٹین رکھیں ایک ویننگ سٹائک ریٹ ہو انہوں نے ستر اسی کیننگز کھیلنے یا سینچریاں بنانے کی کوشش نہیں کیا ہے لیکن ٹیم میں سب نے ضرورت کے مطابق کنٹیبیوٹ کیا ہے پچیس تیس چالیس پینتیس یہ رنز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا ٹوٹل جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اسی طرح سے بیسٹ چیزر وہ اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جو مطروبہ ریٹ ہے اس کو پیچے نظر رکھا اور اس کے مطابق وہ کھیلے اسی وجہ سے ان کو کام ملے یہ بے خوف ان کی جو کرکٹ ہے یہ پاکستان کے لیے بھی کل فائنل میں خطرہ ہوگی بے خوف وہ کھیلتے ہیں اس کا ایڈمانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بالرز جو ہے وہ ایڈفینسیو مور میں جاتے ہیں جس کا وہ پھر زیادہ ایڈمانٹیج لیتے ہیں اب تھوڑا سا سپین اٹیک پہ بات کرتے ہیں سری لنکا کا جو سپین اٹیک ہے اس میں ونندو ہسارنگا ہے اور دنن جا دیسلوہ ہے مہیچ تھکشانہ ہے یہ تینوں مختلف ٹائٹ کے بالرز ہیں اور تینوں ہی ویریشن کرتے ہیں کوئی لیک سپین کرتا ہے کوئی آف سپین کرتا ہے لیکن ویریشن ہے سپیڈ ویریشن ہے تو اس کی وجہ سے یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ جو فائنل فور کا میچ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے سٹوک میکر جو ہیں وہ بڑا ایزیلی آؤٹ ہوئے مطلب لگ رہا تھا کہ جیسے گین میں کچھ نہیں ہے لیکن اس میں ایک دھوکہ سا ہوتا تھا کبھی سپیڈ کا کبھی ویریشن کا کبھی ٹرن کا تو اس طرح بڑا کا دھوکے باز قسم کی جو بولنگ ہے اس سے پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا اور بڑا سوچ سمجھ کے کلنا ہوگا شورٹ سیلیکشن پاکستانی بیٹرز کی ان سپینرز کے خلاف جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حمل ہوگی جہاں تک پیس بیٹری کا تعلق ہے تو مدو شنک کا جو ہے وہ اچھا یوز کر رہے ہیں کنڈیشنز کا تو کبھی کبھی ان کی لوز گیندیں پڑ جاتی ہیں لیکن اوورال وہ ایک دو وقتیں نکال جاتی ہیں اس کے ساتھ چمیکہ کرونا رتنا ہے چمیکہ کرونا رتنا جو ہے وہ بھی بڑے سکیڈی قسم کے بولن ہیں جو گیند ان کی آگے پڑتی ہے بعض اوقات وہ بہت دھوکہ دے جاتی ہے بیٹرز کو تو پاکستان کو ان دونوں کو بھی بڑی سمجھداری سے کھیلنا ہوگا اور اس کا جو میری نظر میں جو علاج نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹرنگ آرڈر میں تھوڑی تبدیلی کریں اور اگر پاکستان مناسب سمجھے تو اوپننگ جوڑی میں بھی تبدیلی کر سکتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ ٹاپ سے آپ تھوڑے رہنس زیادہ بنائیں اور بابر آزم کو تیسرے نمبر پہ لے آئے تو اس کا بھی ایک ایڈوارٹرز ہوتا ہے ایک تو فیدہ یہ ہوگا کہ جو سری لنکا نے پاکستان کے گینسٹ پلان کیوا ہے ان کا پلان اپسٹ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو اپنا پلان ڈیفرنٹلی ایکزیگیوٹ کرے گا تو یہ بڑے سکور کا موقع بن سکتے ہیں